اسلام علیکم میرے نام ہے ڈاکٹر تیمور احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا کی چوتھی قسط اس قسط میں میری کوشش یہ ہوگی کہ 1958 سے لیکن 1971 تک کی تاریخ ہے اس کی مختلف پہلوں پر کچھ روشنی ڈالوں اور میری کوشش یہی ہوگی کہ جو انتظامی امور ہیں انسٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں اور خاص طور پر اس زمانے کی سیاست ہے اور وہ فیصلہ جات وہ فیصلے جس کی نتیجے میں اس پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بلکہ اپنا علیہ دے ایک منگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالوں یاد رکھئے گا کہ پچھلی قسطوں میں میں نے پہلی قسط میں یہ کور کیا کہ language question کیا تھا language controversy کیا تھی دوسری قسط میں جو معاشی لاہمواری تھی اس پر میں نے بات چیت کی تیسری قسط میں 1947 سے لے کے 1958 تک کی جو constitutional debates تھی ان کو میں نے cover کیا اور اب آخری قسط میں میں 1958 سے لے کے 1971 تک کی جو constitutional debates ہیں اور جو institutional arrangements ہیں ان کو cover کرنی کوش کروں گا تو اس lecture کے اندر میں مکمل تصویر یا مکمل تاریخ آپ کو پاکستان کی 1958 سے 1971 کی نہیں پریزنٹ کر رہا صرف ان پہلوں پر روشنی ڈالوں گا جس جو کہ اس سوال کے جواب دینے میں ہماری مدد دیتی ہیں کہ اس پاکستانیوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا اور کس طرح فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ کو پچھلی لیکچر میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اسکندر مرزا صاحب نے 1958 کے اندر Marshall law imposed کیا اور چیف Marshall administrator ریوب خان کو ڈیکلیئر کیا مگر یہ فیصلہ کرنے کے فوراں بعد ہی تقریباً اسکندر مرزا صاحب نے سوچا کہ یہ فیصلہ درست نہیں انہوں نے آرمی کی ہائی کمانڈ سے رابطہ کیا اور ایوب خان صاحب کو CMLA سے ہٹانے کی کوشش کی مگر آرمی کی ہائی کمانڈ ایوب خان صاحب سے وفادار رہی اور الٹا اسکندر مرزا صاحب کو اپنا بوریا بسترہ باندھنا پڑا اس سلسلے میں ایئر خان صاحب جنرل آزم خان نواب وف کالباغ عامر خان جنرل ڈاکٹر واجد خان ایئر ماشل عزر خان نے قلیدی کردار دا کی اور آخری نام اس لیے اہم ہے کیونکہ آگے جا کے ایئر ماشل عزر خان نے اپنی پارٹی بنائی تھی جس کا نام تا تحریک استقلال جس کا ایک پاکستان کی تاریخ میں اپنا بہت اہم کردار ہے اور مزید یہ کہ ایر ماشل عزر خان بعد میں جا کر ایو خان کے بہت سٹرانگ کرٹک بھی بنے ان کے سخ خلاف انہوں نے تحریکیں وغیرہ بھی چلائیں اور ان کے خلاف انہوں نے ہمیں کئی آگیومنٹس بھی دیں نائنٹین سکسٹی فائی وار کے حوالے سے نائنٹین سیون وار کے حوالے سے ان کی تنقید بہت اہم تھی مگر اس پیریٹ کے اندر وہ ایو خان کے ساتھ بلکل وفادار اور لائل تھے ایو خان صاحب نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا اور وہ صدر بن گئے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپ کو فوج کے اندر فائیو سٹار فیلڈ مارشل کے عدے پر اپنے آپ کو پرموٹ کیا اور ساتھ جنرل محمد موسیٰ صاحب کو آرمی چیف ڈیکلئر کرتے ہوئے آرمی پر اپنا کمانڈ جو ہے اور مزید ٹائٹ کیا چودہ فروری انیس سو ساٹھ کو انہوں نے ایک ریفرینڈم کال کیا جس میں سوال یہ پوچھا گیا مگر یہ ریفرینڈم آم ریفرینڈم نہیں تھا یعنی کہ عام لوگ جو اس میں ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے صرف وہ لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے جو کہ یونین کاؤنسلرز تھے یعنی کہ یونین کاؤنسلرز یہ ہوتا ہے کہ ہر دس ہزار آبادی پہ ایک یونین کاؤنسلرز منتخب ہوتا ہے اور اس میں دس لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے پانس لوگوں کو پوائنٹ کیا جاتا تھا اس طرح پندرہ لوگ جو ہیں وہ دس ہزار لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے تو یہی جو یونین کاؤنسلرز تھے ان کو بیسک ڈیموکریٹس بنایا گیا ایک الیکٹرل کالیج ان کا بنایا گیا یہ تقریبا پاکستان میں اس وقت اسی ہزار یونین کاؤنسلرز تھے تو ان یونین کاؤنسلرز سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو صدر ایو خان میں اعتماد ہے یا نہیں ان نے کہا جی ہمیں اعتماد ہے اس طرح ایو خان نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے تو دیموکریٹک منڈٹ ملا ہے پاکستان کی یونین کاؤنسلرز سے پاکستان کے بیسک ڈیموکریٹس سے دو مارچ انیس سو اکاسٹ کو انہوں نے ایک اہم بل پاس کیا جس کا نام ہے مسلم فیملی لوگ اس بل کے نتیجے میں جو پاکستان کے علماء تھے اور خاص طور پر جماعت اسلامی اور مولانا مودودی ایو خان صاحب کے خلاف ہو گئے اور انہیں آپوزیشن کو جوائن کر لیا یہ بل کیا تھا اس بل میں نمبر ایک انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی مرد اگر خاند اپنی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی پہلی بیوی سے تحریری طور پر اجازت نامہ لے اس کے اجازت نامہ کے بغیر اس تحریری اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا دوسری بات اس میں یہ تھی کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ زبانی کلامی طلاق 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 بھول کے کسی عورت کو طلاق نہیں دے سکتا یہ پرسیجر بھی تحریری طور پر کیا جائے گا کسی کوٹ آرڈر کے ذریعے کیا جائے گا اس کے بغیر یہ پرسیجر نہیں کیا جائے گا یہ جو مسلم فیملی لاؤز تھے اس کے نتیجے میں مودودی صاحب نے یہ کہا کہ میں اس فوجی آمنت کے خلاف ہوں اور انہوں نے ایو خان کی مخالفت کرنی شروع کر دی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بھی ریاست ایسی ہو کہ جس میں ایک سے زیادہ زبان بولی جائے تو اس کو دنیا ایک نیشن سٹیٹ تسلیم نہیں کرتی ایک ملٹائی نیشن سٹیٹ تسلیم کرتی ہے مگر میں یہ نہیں سمجھ پایا آج تک کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ ہم یہ ڈیکلیئر کریں کہ پاکستان ون نیشن سٹیٹ ہے ملٹائی نیشن سٹیٹ نہیں ہے ہم ملٹائی نیشن سٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک کامیاب ریاست ہو سکتے ہیں شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ پاکستان بنایا ہی ٹو نیشن تھیوریک کے نام پر گیا تھا اور یہ آرگیمنٹ دی گئی تھی کہ پاکستانی ایک قوم ہے تو لہٰذا اب یہ ضروری تھا کہ سبطوام پاکستانی ایک ہی زبان بولیں تاکہ اس بات کو مزید ثابت کیا جا سکے کہ پارٹیشن کے وقت یہ آرگیمنٹ جو محمد علی جنہ صاحب نے دی تھی کہ مسلمان انڈیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی قوم ہے اس آرگیمنٹ کو مزید طاقتور بنایا جائے مارشل لوگ کے خلاف جو مخالفت تھی اس پر قابو پانے کے لیے ایوک خان صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا جس کا نام تھا جس کو چھوٹا کر کے ایبڈو بولا جاتا تھا ایبڈو کا مقصد یہ تھا کہ وہ سیاستدان جو کہ ایوک خان کے خلاف احتجاج کریں گے ان پر پریشر ڈالا جائے اس میں خاص طور پر نیشنل عوامی پارٹی کے سیاستدان شامل تھے جو کہ مولانا بھاشانی کی پارٹی تھی جو کہ ایس پاکستان میں بھی تھی اور ویس پاکستان میں بھی تھی اور دوسرا حسین شہید صوروورلی اور ان کے ساتھ شیخ مجیب اور ایمان کی پارٹی یعنی کہ عوامی لیک کو بھی دمانے کی ضرورت تھی ان تینوں سیاستدانوں کو یعنی شیخ مجیب اور ایمان کو حسین شہید صوروورلی صاحب کو اور مولانا بھاشانی صاحب کو تینوں کو ایبڈو کر دیا گیا ہے یہ بلکہ ایک فکرہ بن گیا اس زمانے کا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یارو سیاستدان کا کیا بنا یارو سیاستدان کو تو ایبڈو کر دیا گیا ہے مزید اپوزیشن کے پولیٹیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پرو ایم خان پریس تھی انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ سیاستدان انتہائی کرپت ہیں سیاستدانوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر سے انہوں نے کوئی آئین نہیں ہمیں بنا کے دیا وغیرہ وغیرہ اس قسم کا ایک پروپاگینڈا سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ کھولا گیا اور خاص طور پر ٹرائبیونلز قائم کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدان پر جو الزام لگائے گئے ہیں ان الزاموں کے حوالے سے مقدمے چلائے جائیں اب دلچسپ بات یہ تھی کہ ایبڈو کے حساب سے جو مقدمے چلائے جاتے تھے اس میں اگر کوئی سیاستدان یہ بیانیاں دے دے یہ لکھ دے یہ تحریری طور پر قبول کر لے کہ اگلے پانچ سال وہ سیاست کرے گا ہی نہیں اگلے پانچ سال وہ کسی اسیمبلی کے لیے کوشش نہیں کرے گا الیکشن میں نہیں کھڑا ہوگا تو وہ مقدمہ واپس لے لیا جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو ایبڈو کا یہ جو سلسلہ تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ لوگوں پہ سیاستدانوں پہ اور آپوزیشن کے سیاستدانوں پہ پریشر ڈالا جاتا کہ وہ سیاست چھوڑ دیں اور تقریباً اس زمانے میں سات ہزار مختلف لوگوں کو ایبڈو کیا گیا سات ہزار مختلف پولیٹیشنز کو ایبڈو کیا گیا پولیٹیشنز بھی تھے اس میں بیورکریٹس بھی تھے اور لوگ بھی تھے مگر بہت سارے اس طرح لوگ تھے کومینسٹ پارٹی آف پاکستان پر تو نائنٹین ففٹی تھری کے راولپنڈی کنسپیریسی کیس کے بعد مکمل پابندی لگ چکی تھی وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی قانونی اعتبار سے نہیں کر سکتے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی پوری کی پوری پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے اندر لے جائیں گے اور نیشنل عوامی پارٹی کے بینر کے تحت سوشلزم مزدور طبقے کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں گے کومینسٹ پارٹی آف پاکستان کے انتہائی سرگرم کارکن حسن ناصر جو کہ کراچی کے سیکیٹری تھے گلی محلوں میں مزدوروں کے گلی محلوں میں پھر کر مزدوروں کو منظم کیا کرتے تھے ان کو بھی ایوکھان کی حکومت نے اٹھا لیا اور اتنا ٹورچر کیا اتنا ٹورچر کیا کہ ٹورچر میں ان کی وفات ہو جن سیاستدانوں کو یا جن سیاسی کارکنوں کو سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کے تحت اٹھایا جاتا تھا اس پیریٹ کے اندر ان کے پاس یہ حق بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کا فالور یا ان کی فیملی میمبرز ہیبیس کورپس رٹ کریں یعنی کہ پریڈیوس تا باڈی اس کو کہتے ہیں رٹ کریں کہ اگر ریاست کے پاس یہ فرد ہے تو وہ عدالت میں اس کو جس بھی حالت میں ہے پیش کریں تو یہ رٹ بھی یہ حق بھی چھین لیا گیا اور حسن ناصر کو خاص طور پر جب اٹھایا گیا ان کو اتنا ٹورچر کیا گیا اتنا ٹورچر کیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا ٹورچر کے تحت اور میجر اساق محمد جن پہ ہی پہلے راولپنڈی کنسپیریسی کیس بھی ہوا تھا انہوں نے جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر حسن ناصر کا مقدمہ لڑا تو ان کو جس قسم کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنی کتاب حسن ناصر کی شہادت میں ان کو تحریر کیا ہے اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھئے گا ظاہری بات ہے کہ ایک بڑے ملک کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی قانون یا کسی نہ کسی قائدے کی تو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی آئین کی ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا عیون خان صاحب نے چیف جسٹس محمد شہاب الدین صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کوئی آئین بنا گلک کر ہمیں دیں آپ کو آئین بنا کر ہمیں دیں انہوں نے اپنا ڈرافٹ 1961 میں عیون خان صاحب کو دیا مگر عیون خان صاحب کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے ویریس کمیٹیز کو آگے پکڑا دیا کہ اس کو ذرا تبدیل کیا جائے اور اس طرح کا بنایا جائے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے لہٰذا 1962 کے اندر جب آئین پاس ہوا تو وہ مکمل طور پر ایک ایسا آئین تھا جو کہ عیوب خان صاحب کی اپنی من پسند کا آئین تھا کیونکہ 1956 کے اندر ہیسٹ اور ویسٹ پاکستان کے پولیٹیشنز کے درمیان یہ معاہدہ تیہ پا چکا تھا کہ بائیک کیمرل ہاؤس نہیں ہوگا یونیک کیمرل ہاؤس ہوگا جس سے میری مراد یہ ہے کہ دو مختلف ہاؤزز نہیں ہوں گے دو مختلف ہاؤزز کیا ہوتے ہیں کہ ایک آبادی کی تناسب سے ہوتا ہے اور ایک قومیتوں کے تناسب سے ہاؤس بنایا جاتا ہے تو 1956 میں یہ تیہ ہوا تھا کہ دو ہاؤزز نہیں بنایا جائیں گے ایک ہاؤس بنایا جائے گا اور وہ پیریٹی پرنسپل پہ چلے گا پیریٹی پرنسپل کا مطلب یہ تھا کہ جتنے لوگ ہاؤس پاکستان سے ہیں اتنے لوگ ویسٹ پاکستان سے ہوں گے تو 1962 کے آئین کے اندر بھی یہ ہی اصول قوانین جو ہیں انہی کو جاری رکھا گیا یونیک کیمرل پیریٹی پرنسپل کی بنیاد پہ ایک ہاؤس بنایا گیا اس میں 156 ممبرز تھے 75 ممبرز ایس پاکستان سے 75 ممبرز ویسٹ پاکستان سے اور 6 ممبرز 6 ریزروڈ سیٹیں تھیں خواتین کے لیے اس آئین کے تحت اسیمبلی میں ممبر بننے کے لیے یونین کاؤنسلر سے ووٹ حاصل کرنا پڑتا تھا یعنی کہ اس زمانے کے اندر عام انتخابات نہیں ہوا کرتے تھے وہ لوگ جو کہ یونین کاؤنسلر ممبرز ہیں یعنی کہ 80,000 یونین کاؤنسلر ممبر ہی صرف اور صرف اپنے نمائندے اسیمبلی کے اندر بھیج سکتے تھے یہ جو بیسک ڈیموکریٹس تھے یعنی کہ یونین کاؤنسلر تھے انہوں نے ہی مختلف سیاستدانوں کو نیشنل اسیمبلی کے لیے الیکٹ کرنا تھا اور گورنمنٹ بزارتے خود میٹنگ سپانسر کراتی تھی ان یونین کاؤنسلر کی جس کے اندر مختلف کینڈیڈیٹس اپنا نکتہ نظر اپنے آپ کو ایز ای کینڈیڈیٹس سامنے رکھتے تھے یونین کاؤنسلر کے اور پھر الیکشن کروایا جاتا تھا یعنی کہ انتہائی محدود قسم کی کیمپیننگ جس کے اوپر گورنمنٹ کی ایک کڑی نظر ہمیشہ رہتی تھی پاکستان کی موجودہ سیاست میں بھی اکثر آپ ایک نعرہ سنتے ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام نافذ ہو جانا چاہیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہی در حقیقت اسلامی نظام ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ 1962 آئین کے تحت ایک صدارتی نظام ہی نافذ کیا گیا تھا آئیے اس کے کچھ چند چیدہ چیدہ نکات دیکھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ صدارتی امیدوار نیشنل اور پروینشل اسیمبلی ہی صرف اور صرف منتخب کر سکتی تھی اور نیشنل اور پروینشل اسیمبلی کو تین سے زیادہ افراد کو منتخب کرنے کی اجازت نہیں تھی پھر دوسری شرط یہ تھی کہ کسی بھی صدارتی امیدوار کو نمبر ایک مسلمان ہونا پڑے گا نمبر دو پہنتیس سال کی عمر سے اس کی عمر زیادہ ہونی چاہیے نمبر تین وہ صرف پانچ سال کی مدت کیلئے الیکٹ ہوگا اور نمبر چار یہ کہ وہ دو ٹرم سے زیادہ صدارتی امیدوار نہیں ہو سکے گا جو بھی فرد صدر منتخب ہوگا وہ حکومت کا بھی ترجمان ہوگا اور وہ ریاست کا بھی ترجمان سمجھا جائے گا اس صدارتی نظام میں صدر کے پاس ڈھیر سارے اختیارات تھے مثال کے طور پہ تمام صوبائی گورنرز کو وہ الیکٹ کر سکتے تھے فیڈرل منسٹرز کو ایڈویکیٹ جنرل کو آڈیٹر جنرل کو چیئرمن آف ویریس کمیشنز ممبرز آف ویریس کمیشنز چیف جسٹسز کو ججز آف دو سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کو کون منتخب کرتا تھا نیوی ائر فورس کی چیفز کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی صدر صاحب کے اختیار کے زمرے میں آتی تھی صدر صاحب کے پاس یہ استعقاق تھا کہ وہ آرڈیننسز پاس کر سکتے تھے اور اگر اسیمبلی کوئی قانون بنائے تو ان کے پاس یہ رائٹ بھی تھا کہ وہ اس کو ویٹو کر سکتے تھے اگر صدر صاحب کسی بھی قانون کو ویٹو کریں اور اسیمبلی پھر بھی یہ جائے کہ وہ قانون پاس ہوئے تو اسیمبلی کو پھر ٹو تھرڈ مجورٹی سے یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ اسیمبلی اس قانون کے ساتھ کھڑی ہے مگر پھر بھی صدر صاحب کے پاس یہ استعقاق تھا کہ وہ ڈائریکلی یونین کاؤنسلر کے پاس یعنی کہ بیسک ڈیموکریٹس کے پاس جا کر یہ پوچھ سکتے تھے کہ یہ آیا یہ قانون پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اس آئین کے اندر اسیمبلی انتہائی کمزور تھی اگر اسیمبلی اور صدر صاحب کے درمیان کسی قسم کا کانفکٹ ہو کسی قسم کا تضاد ہو تو اس میں اسیمبلی کی کامیابی تقریباً ناممکن تھی اگر اسیمبلی صدر صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرنا چاہے تو اس کے لیے اسیمبلی کو تھری فورٹس مجورٹی کی ضرورت تھی اسی آئین کے خلاف اسی دستور کے خلاف حبیب جالب صاحب نے اپنی مشہور نظم دستور لکھی جس میں انہوں نے یہ کہا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا 1962 کے آئین میں آٹھ مختلف ترامیم کی گئیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آٹھ میں سے سات ترامیم ایسی تھی جن کا مقصد یہ تھا کہ ایو خان صاحب کی صدارت کو مزید اور مستحکم کیا جائے جس سال ایو خان صاحب کا آئین پاس ہوا اسی سال ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں برے صغیر میں جیو پولٹکس اقدم سے تبدیل ہوئی اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انڈیا اور چین کی 1962 میں ایک بورڈر جنگ شروع ہو گئی اس کے نتیجے میں چین کا جو فوکس تھا ساؤت ایزیا میں وہ چینج ہوا اور انہوں نے یہ پرسیف کیا کہ چین کا جو سب سے بڑا مخالف ہے ساؤت ایزیا میں خاص طور پر وہ انڈیا ہے امریکہ کی بھی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح نیرو گورنمنٹ کو دھکیلا جائے موو کیا جائے کہ انڈیا اور چین کی حکومتوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چین کی حکومت کی مخالفت کرتا تھا موزیتوں کی اس وقت حکومت تھی اور موزیتوں ایک کومینس تھا جو کہ سوویٹ یونین کے ساتھ ایلائٹ تھا تو یہ پورا سوویٹ بلوک ایک بنا ہوا تھا سوویٹ بلوک کو توڑنا بڑا ضروری تھا لہذا امریکہ کی جو لانگ ٹرم پالیسی یا تھنکنگ تھی اس پیریٹ کے اندر وہ یہ تھی کہ انڈیا کو ہم نے اپنا ایلائے بنانا ہے چین کے خلاف 1962 کی سائنو انڈین وار کو دیکھنے کے بعد پاکستان کی حکومت نے یہ سوچا کہ اگر ہم چین سے دوستی کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوت ہمیں مل جاتی جس کے ساتھ جڑ کے ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور چین نے بھی اسی طرح پاکستان کو دیکھا تو 1963 کے اندر پاکستان اور چین کے درمیان روابط تیز ہونے شروع ہوئے اور دوستی کے ڈسکشنز وغیرہ شروع ہو گئیں اور جب امریکہ نے چین کے ساتھ تعلقات بڑھانی کوشش کی تو انہوں نے بھی پاکستان کے ہی ذریعے چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے شروع کیے 1962 1963 کے بعد چین اور سوویٹ یونین کے درمیان جو اختلافات تھے خاص طور پر نظریاتی اختلافات تھے وہ بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے چین نے بہت سارے خطوط لکھے سوویٹ یونین کو اوپر لیٹرز لکھے سوویٹ یونین نے بھی بہت سارے اپنے خطوط وغیرہ فیصلے اور مضامین لکھے کہ بین الاقوامی کومینس مومنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بہرحال ان دو ملکوں کی جو کومینس پارٹیز تھیں ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ واضح طور پر بڑھنے شروع ہو گئے تو جو الائنمنٹ تھی وہ چینج ہونے شروع ہو گئی اب خطے کے اندر پاکستان جو کہ امریکہ کے ساتھ بڑا سٹرونگلی ایلائٹ تھا اس کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ چین کو جوڑ لیے یعنی امریکہ پاکستان اور چین کی ایک الائنمنٹ بن گئی اور دوسری طرف سوویٹ یونین اور انڈیا کی ایک دوسری الائنمنٹ قائم ہو گئی مگر یاد رکھیے گا کہ اس میں ہر ملک کے اپنے اپنے مختلف مفادات تھے مثال کے طور پہ امریکہ کی الائنمنٹ پاکستان کے ساتھ ضرور تھی مگر امریکہ کی الائنمنٹ پاکستان کے ساتھ صرف صرف ایک مقصد کے لیے تھی اور وہ یہ کہ کومینزم کا مقابلہ کرنا ہے امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو امداد امریکہ پاکستان کو دے رہا ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی کوشش تھی کہ انڈیا کے ساتھ بھی الائنمنٹ ہو چین کی مخالفت میں تو لہٰذا اگر انڈیا اور پاکستان دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو امریکہ کے نکتہ نظر میں ان کے دو اتحادی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے یہ بات ہمیں بڑی عجیب سی لگتی کیونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر سوویٹ یونین کے ساتھ ایلائٹ تھا مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا نیروک کی حکومت سوویٹ یونین سے بھی امداد لیتی تھی مگر وہ امریکہ سے بھی امداد لینے کیلئے تیار تھی خاص طور پر چین کے ساتھ جو مخالفت ہے اس جھڑپ میں وہ امریکہ کے ساتھ بھی ایلائٹ رہنا چاہتے تھے اب نائنٹین سکسٹی سے لے کے نائنٹین سکسٹی فائیو کا جو پیریڈ ہے اس میں پاکستان نے بہت تیزی سے معاشی ترقی کی مگر یہ معاشی ترقی انتہائی لاہموار تھے ایک طرف تو ایسٹ اور ویش پاکستان کے درمیان جو فرق تھا وہ بڑھتا چلا گیا اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو اسی سیریز کی اپیسوڈ ٹو دیکھ لیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ طبقاتی لا برابری بھی بڑھنے شروع ہو گئی بائیس خاندان خاندانوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے پاس بہت ساری دولت مرکوز ہوتی چلے گئی لہٰذا ایوب خان کی حکومت کے خلاف احتجاج بڑھتے چلے گئے مخالفت بڑھتی چلی گئی نائنٹین سکسٹی میں ایوب خان صاحب کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا لہذا نائنٹین سکسٹی فائیو کے اندر ایک نیا الیکشن کرانا ضروری بن گیا اب اس سلسلے میں اپوزیشن کے اندر تو بہت مختلف قسم کی پارٹیاں تھی ایک طرف جماعت اسلامی جیسی رائٹ ونگ پارٹیاں تھی دوسری طرف نیشنل عوامی پارٹی جیسی بہت لیفٹ ونگ پارٹیاں تھی ان دونوں کا آپس میں کس طرح اتفاق ہو سکے ان دونوں نے اتفاق اگر کیا تو ایک کینڈیڈیٹ پہ کیا جو کہ ہے فاطمہ جنہ انہوں نے فاطمہ جنہ سے درخواست کی کہ آپ ریٹائرمنٹ سے باہر آ جائیں اور ایز ایک کینڈیڈیٹ آف ڈی اپوزیشن آپ جو ہیں ایوب خان صاحب کا مقابلہ کریں اس الیکشن کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عام انتخابات نہیں تھے صرف صرف بیسک ڈیموکریٹس نہیں ہی اس الیکشن کے اندر ووٹ دینے تھے اور کچھ آئینی ترامین کے نتیجے میں بیسک ڈیموکریٹس کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کر دی گئی تھی اور اسی طرح سیٹوں کی تعداد دو سو اٹھارہ کر دی گئی تھی ایک مہینے کی مدت کے اندر اندر ہی تمام کینڈیڈیٹس نے بیسک ڈیموکریٹس سے ملاقات کرنی تھی اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن خود بیسک ڈیموکریٹس کی میٹنگ کال کیا کرتی تھی اور انہوں نے صرف نو میٹنگز کال کی ان میٹنگز کے اندر صرف بیسک ڈیموکریٹس کو اور میمبرز آف در پریس کو اجازت تھی کہ وہ بیٹھ کر کینڈیڈیٹس کی بات چیت سن سکیں عام عوام کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ بھی بیٹھ کر کینڈیڈیٹس کی بات یا تکاریر سن سکیں مگر اس کے باوجود فاطمہ جنہ نے جب اپنا کیمپین شروع کیا ٹرین کیو پر سفر کیا ایک شہر سے دوسرے شہر تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلیں ان کا استقبال کرنے کے لئے فاطمہ جنہ کا یہ کیمپین تھا کہ ایوب خان نے جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے تین دریاج ہوئے ہیں انڈیا کو دے دیئے ہیں یہ پاکستان سے غداری ہے اسی طرح ایوب خان کا بھی یہی کیمپین تھا کہ فاطمہ جنہ نے پاکستان سے غداری کیے جو علماء ایوب خان کی حمایت کرتے تھے انہوں نے فتوے جاری کر دیئے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مسلم ملک کی سربراہ نہیں بن سکتی مسلم ملک کی صدر نہیں بن سکتی دوسری طرف مولانا مودودی جیسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم فاطمہ جنہ کی ہی حمایت کریں گے اب وہ ایک لاکھ بیس ہزار یونین کاؤنسلر ممبرز جو تھے انہوں نے ایوب خان کو ہی ووٹ دیا نیشنل اسیمبلی کا الیکشن ہوا جس کے اندر اور بی بھاری اکثریت سے ایوب خان کی کینڈیڈیٹس جیت کے ایوب خان کی پارٹی کا نام تھا کنونشن مسلم لیگ جس نے ایک سو بیس سیٹیں اٹھائیں اور جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز تھیں ویسٹ پاکستان کے اندر اور نیشنل دیموکرائٹک فرانٹ ایسٹ پاکستان کے اندر جن کا آپس کے اندر اتحاد بھی تھا انہوں نے صرف سولہ سیٹیں جیتیں چودہ سیٹیں جو ہیں وہ ازاد امیدواروں کو ملیں یہ جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز تھیں ان میں کانونسل مسلم لیگ نیشنل اوامی پارٹی اب اوامی لیگ اور جماعت اسلامی شامل تھی اس الیکشن کے سلسلے کے تھوڑی دیر بعد ہی نائنٹین سکسٹی فائیو کی انڈیا پاکستان وار شروع ہو گئی یہ جنگ سندھ کے قریب جو کچھ ایریا ہے وہاں سے شروع ہوئی وہاں پر جب انڈیا اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان کچھ جھڑپے ہوئی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج نے ایک بہتر کارکردگی دکھائی اور اس سے پاکستان کی فوج کا یہ تاثر میں کے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ انڈیا کی فوج انتہائی کمزور ہے اور اگر پاکستان اور انڈیا کی فوج کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان کی فوج کامیاب ثابت ہوگی تیس مارچ کو انڈیا نے کچھ آئینی ترامیم کرنی شروع کی جس کے نتیجے میں کشمیر کے سٹیٹس پر کافی اثر ہوتا تھا مثال کے طور پر انڈیا نے یہ کہا کہ سردار ریاست کے بجائے اب کشمیر کا جو سردار ریاست ہے اس کو گورنر بنایا جائے گا اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا جو بھی گورنر ہے وہ انڈیا کا صدری منتخب کرے گا اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے پرائم منسٹر کے عوضے کو ختم کر کے یا تبدیل کر کے چیف منسٹر کا عوضہ بنا دیا گیا ان تبدیلیوں کا مطلب یہ تھا یا مطلب یہ لیا گیا کشمیر کے اندر خاص طور پر کہ کشمیر اب ایک اٹانمس ریجن نہیں بلکہ انڈیا کا ایک مکمل طور پر صوبہ ہے شیخ عبداللہ نے ان ترامین پر انتہائی زور و شور سے احتجاج کیا اور بلکہ انہوں نے فارن ٹورز بھی کرنے شروع کیے اور دوسرے ملکوں کو یہ کنونس کرنے کوشش کی کہ انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو حکومت تھی اس نے سوچا کہ وقت بلکل درست ہے اب کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے جو آپریشن پاکستان کی فوج نے اور ریاست نے لانچ کیا اس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر آپریشن جبرالٹر نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ جبرالٹر اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں سے مسلمانوں نے سپین کو فتح کیا جنرل عویب خان کا یہ خیال تھا کہ آپریشن جبرالٹر کے خلاف اگر انڈیا کوئی بھی کیمپین لانچ کرتا ہے تو وہ کشمیر کے اندر ہی محدود رہے گا کسی کا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشن باؤنڈری کو کراس کر کے لہور پر سیال کورٹ پر راجستان پر اٹیک کر دے گا اور اسی لیے اس زمانے میں نہ نیوی کو اور نہ ہی ائر فولز کو بتایا گیا تھا کہ آپریشن جبرالٹر لانچ ہو گیا ہے لہٰذا جب انڈیا نے اٹیک کیا لاہور کو سیال کورٹ کو اور راجستان کو تو پاکستان آرمی اس کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کو کچھ وقت لگا تیار ہونے میں مگر بہرحال پھر پاکستان آرمی نے بھی بہادری سے انڈین آرمی کا مقابلہ کیا ہے اب یاد رکھئے گا کہ 1956 سے لے کے 1965 تک تقریباً اس 11 سال کے عرصے میں پاکستان کی فوج کی جو ویپنری ہے وہ تقریباً تمام ویپنری امریکہ سے یا امریکہ کے اتحادیوں سے آ رہی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایو خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کومنزم کا مقابلہ کرے گا مگر اب جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو گئی تو امریکہ اس سے انتہائی ناخوش تھا امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی فوج کو ہتھیار اس مقصد کے لیے دیئے تھے کہ وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ کرے نہ کہ اس مقصد کے لیے کہ وہ انڈیا کے خلاف جنگ کرے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں انڈیا بھی ایک قسم کا امریکہ کا اتحادی تھا چین کے خلاف لہٰذا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے فوری طور پر دونوں ملکوں پر امبارگو نافذ کر دیا اور ان کو یہ کہا کہ مزید آپ کو ہم کسی قسم کے کوئی ہتھیار نہیں بیچیں گے اس کا اثر انڈیا پر تو اتنا نہیں ہوا پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کی فوج جو ہے وہ امریکن ہتھیاروں پر اس قدر انحصار بھی نہیں کرتی تھی اور دوسری بات ظہری بات یہ کہ انڈیا کی فوج پاکستان کی فوج سے تقریبا دس گنا زیادہ بڑی بھی ہے تو لہٰذا تقریبا تین ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی فوج کے پاس جو مختلف ایمنیشن وغیرہ تھی خاص طور پر ہیوی ایمنیشن وہ ختم ہونی شروع ہو گئی اور پاکستان کی فوج کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان ایک لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا یونائٹیڈ نیشنز نے بھی پریشر ڈالا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ بارگیننگ ٹیبل پر لوٹیں اور اپنے معاملات بارگیننگ ٹیبل پر تیہ کریں نہ کہ جنگ کے میدان میں ایس پاکستان کے حوالے سے بھی اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور وہ یہ کہ چین نے انڈیا کو یہ باور کروایا ہے کہ اگر انڈیا نے ایس پاکستان کو اٹیک کیا تو چین جو ہے وہ انڈیا کو اٹیک کرے گا ایس پاکستان کے دفاع میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایس پاکستانیوں کے ذہن میں یہ تاثر ملا کہ اگر کبھی انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا تو ویس پاکستان ہمارا دفاع نہیں کر پائے گا اگر ہمارا کوئی دفاع کر سکتا ہے تو وہ صرف و صرف چین ہے بہرحال سوویت یونین نے انڈیا کو پرسویٹ کیا اور پاکستان کو بھی پرسویٹ کیا کہ ٹاشکینٹ کے اندر ایک کانفرنس کی جائے چار جنوری کو یہ کانفرنس شروع ہوئی دس جنوری کو جا کے یہ ختم ہوئی نائنٹین سکسٹی سکس میں اور جس میں یہ معاہدہ تیہ ہوا کہ جو پہلے انٹرنیشنل باؤنڈری ہے دونوں جو ہے اس انٹرنیشنل باؤنڈری سے پیچھے جائیں گے اور کسی قسم کے جنگ کے اندر آئندہ حصہ نہیں لیں گے اپنے معاملات جو ہیں وہ بارگیننگ ٹیبل پر ہی تیہ کریں گے تاشکینٹ معاہدے کا ایو خان صاحب کی حکومت پر بہت ہی منفی اثر ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ پریس اور میڈیا میں تو بے تہاشا ایسی کہانیاں تھیں کہ کس طرح سے پاک فوج کے جوانوں نے انڈیا کی فوج کی جوانوں کا مقابلہ کیا کس طرح سے ٹینکوں کے نیچے گرنیڈز کے ساتھ گھس کے انہوں نے ٹینکوں کو اڑا دی عزیز بھٹی شہید وغیرہ اس طرح کے بہت سارے واقعات پاکستان کی پبلک کے سامنے آئے تو پاکستان کی پبلک کا یہ خیال تھا کہ جوانوں نے بہت بہاتری سے لڑائی لڑی ہے اور جنگ کے میدان میں پاکستان کی فوج کو کامیابی ہوئی ہے تو جب تاشکینٹ کا معاہدہ عوام کے سامنے آیا تو عوام کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ جنگ جو کہ جوانوں نے میدان کے اندر جیتی تھی وہ ایو خان نے تاشکینٹ کے معاہدے کے اندر ہار دی اس تاثر کو تیز کرنے میں ظلفکار علی بھٹو کا بھی بڑا اہم کردار تھا تھوڑے دیر میں ظلفکار علی بھٹو کے اپنی پولیٹیکل کریئر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پر جو 1957 سے لے کے 1966 تک ان کا پولیٹیکل کریئر تھا پہلے وہ اسکندر مرزا کی کابینہ میں رہے اور پھر وہ ایوب خان کی کابینہ میں رہے اور 1957 میں جب انہوں نے اسکندر مرزا کی حکومت کو جوائن کی تو یونائٹیڈ نیشنز میں انہوں نے پاکستانی کی نمائندگی کی اس وقت وہ ینگسٹ میمبر تھے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی یونائٹیڈ نیشنز میں کی ہو یونائٹیڈ نیشنز کی سکس کمیٹی اور اگریشن کو انہوں نے وہاں پہ جا کے مخاطب بھی کیا پھر 1958 کے اندر دوبارہ سے یون کانفرنس او لاؤ آف دی سی میں انہوں نے پاکستان کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا 1958 میں زلفکار علی بھٹو کامرس منسٹر بنے 1960 کے اندر وہ وارٹر اور پاور کمیونکیشنز اور انڈسٹری منسٹر بنے اور اس کے بعد 1960 کے اندر ہی انہوں نے انڈس وارٹر ٹریٹی میں نیگوسیشن میں ایک اہم کردار ادا کیا 1961 میں آئل ایکسپلیریشن اگریمنٹ جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا اس میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا 1963 کے اندر ان کو فورن منسٹر بنا دیا گیا اور انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان دوستی میں ایک اہم کردار ادا کیا سائنو پاکستان باؤنڈری اگریمنٹ جو مارچ 1963 میں سائن ہوئی اس میں بھی بھٹو صاحب کا اہم کردار تھا آپریشن جبرولٹر جو شروع ہوا اس میں بھی بھٹو صاحب نے ہی ایوب خان کو یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو کروس نہیں کرے گا تو یعنی کہ 1957 سے لیکن 1966 تک زلفکار علی بھٹو نہ صرف اسکندر مرزا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی کابینہ کا مکمل حصہ تھے اور تقریباً تمام جو اہم فیصلی اس وقت کیے جا رہے تھے فورن پولیسی کے اعتبار سے کشمیر کی پولیسی کے اعتبار سے انڈسٹری کی اعتبار سے کامرس کے اعتبار سے ووٹر کے اعتبار سے ان تمام فیصلہ جات میں بھٹو صاحب کا ایک اہم کردار تھا تاشکند کے معاہدے کے بعد زلفکار علی بھٹو نے ایوب خان کی حکومت سے استیفہ دیا اور ان کی تنقید بھی یہ تھی کہ ایوب خان نے تاشکند کے معاہدے میں غلطی کی انڈیا کے ساتھ ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے تھی ہم یہ جنگ جیت سکتے تھے حالانکہ میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام لوگوں نے اس پر جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اگزاجریشن تھی اور کسی بھی صورت نائنٹین سکسٹی فائف کی جنگ جو ہے وہ مزید جاری نہیں رکھی جا سکتی تھی وہ معاہدہ کرنا انتہائی ضروری بن چکا تھا کیونکہ پاکستان کی فوج کے پاس ایمیونیشن تھی نہیں کیوں نہیں تھی اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ امریکہ نے امبارگو لگا دیا تھا عام سیل پہ امبارگو لگا دیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کو مزید ایمیونیشن نہیں مل رہی تھی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ٹاشکنٹ اگریمنٹ سائن کر کے ایوب خان نے ایکچولی درست قدم اٹھایا مگر عام پبلک اس بات کو اس وقت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ عام پبلک کے پاس میں سمجھتا ہوں وہ مکمل انفرمیشن ہی نہیں تھی اور پھر مزید پبلک کو بھڑکایا گیا اور ایوب خان ایک پاپلر فگر تھے ہی نہیں کیونکہ زیادہ تر دولت جو ایوب خان کے دور کے اندر پیدا کی گئی وہ تو امیروں کے پاس چلی گئی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی تاشکنٹ کی اگریمنٹ ایوب خان نے درست سائن کی اور ان کو سائن کرنے چاہیے تھا اور سیس فائر کرنا چاہیے تھا مگر اس وقت عوام اس نتیجے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھی یعنی بھٹو صاحب کی جو میس اپیل بنی اس وقت وہ سوشلزم کے نام پر نہیں تھی بلکہ وہ صرف پاکستانی نیشنلزم کے نام پر تھی کہ بھٹو ایک ایسا سیاستدان ہے جو انڈیا کے خلاف لڑنا چاہتا تھا اور اس کے مقابلے میں ایوب خان جو ہے وہ درپوک ثابت ہوا نائنٹین سکسٹی سکس میں پہلی دفعہ جا کے بھٹو نے سوشلزم کا نام لیا اور انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہوگی تیس نومبر نائنٹین سکسٹی سیون کو پاکستان پیپلز پارٹی مارز وجود میں آئی اور اس میں جے اے رحیم جیسے لوگ اور ڈاکٹر مباشر حیثن جیسے لوگ جب آئے تو انہوں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیشنز کی ایک میٹنگ ہوئی لاہور کے اندر ایک راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمن نے سکس نکاتی اجنڈا اپنا تیہ کیا یہ چھے نکاتی اجنڈا سکس پوائنٹ پروگرام اتنا کامیاب ثابت ہوا کہ دیکھتے دیکھتے اس پاکستان کے تقریباً تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا یہ چھے نارے کیا تھے سب سے پہلے یہ کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی لاہور ریزولوشن میں جس طرح وعدہ کیا گیا تھا اسی طرح دوسرا پوائنٹ یہ کہ دیفنس اور فورن افیرز جو ہیں وہ فیڈرل حکومت کے پاس ہوں گے باقی تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کو مل جائیں گے تیسرا یہ کہ دو مختلف کرنسیز بنائے جائیں گی یعنی ویسٹ پاکستان میں ایک کرنسی ہوگی اور ایسٹ پاکستان میں دوسری کرنسی ہوگی ساتھ ہی ساتھ سرمایہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان منتقل نہ ہو اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے اس کے علاوہ دو سیپریٹ بینکنگ ریزروز قائم کیے جائیں گے یعنی دو سٹیٹ بینکس بیسیکلی بنائے جائیں گے اور فسکل اور مونٹری پالیسی یعنی حکومت کی جو اپنی پالیسی ہے وہ بھی ایسٹ پاکستان کی علیدہ ہو سکتی ہے اور ویسٹ پاکستان کی علیدہ ہو سکتی ہے مزید انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس لگانے کے اختیارات جو ہے وہ بھی صوبوں کے پاس ہونے چاہیے پانچ بار نکتہ یہ تھا کہ فورن ایکسچینج کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہونے چاہیے ویسٹ پاکستان کی فورن ایکسچینج کا اکاؤنٹ علیدہ ہو ایسٹ پاکستان کے فورن ایکسچینج کا اکاؤنٹ علیدہ ہو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو تجارت ہوگی وہ ڈیوٹی فری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو یہ اجازت ہوگی کہ اگر وہ کسی اور ملک کے ساتھ تجارت کرنا چاہیں تو وہ صوبائی لیول پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں مثال طور پہ ایسٹ پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہے تو صوبائی لیول پہ ایسٹ پاکستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تجارت کریں اور آخر میں یہ کہ اس پاکستان اپنی ایک سپریٹ ملٹری بنائے گی ایک نیوی ہیڈکوارٹرز جو ہے اس کو بھی اس پاکستان میں ہونا چاہیے چھے نکاتی اجنڈا پر تنقید یہ کی گئی کہ اگر فورن ایڈ اور فورن ٹریڈ صوبوں کے کنٹرول میں رہے گی تو پھر سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ایفیکٹیو فورن پولیسی کنٹرول نہیں بچے گا یعنی وہ فورن پولیسی تیہ ہی نہیں کر سکتی اگر صوبوں نے تیہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ تجارت کی جائے کس سے امداد لی جائے یا نہ لی جائے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر صوبے ہی سب ٹیکس لگائیں گے اور ٹیکس وصول کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں پہ انحصار کرے گی مثال کے طور پر دیفنس پینڈنگ کے لیے بھی صوبوں سے پیسے مانگنے پڑیں گے اور اس صورتحال میں صوبوں کے پاس ایک اختیار آ جائے گا سنٹرل آرمی کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آرمی صوبوں کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں تھی چھے نکاتی اجنڈا کے نتیجے میں عوامی لیگ ایک دم سے بہت طاقتور اور مقبول جماعت بننی شروع ہو گئی ایوب خان کی حکومت عوامی لیگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے پریشان نظر آ رہی تھی 1968 میں حکومت نے نہ صرف شیخ مجیب و رحمان بلکہ ان کے ساتھ تقریباً تیس اور عوامی لیگ کے لیڈرز کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف کیس شروع کیا جس کا نام ہے اگر تلہ کنسپیرسی کیس جیسے کہ میں پچھلے کیس میں بتا چکا ہوں کہ میرے گران فادر کو ریٹائرمنٹ سے واپس لا کر اگر تلہ کنسپیرسی کیس کے چیف جج بنایا گیا یعنی کہ جسٹس ایسے رحمان اگر تلہ کنسپیرسی کیس کو ہی دیکھ رہے تھے دلچسپ بات یہ ہے آپس کی بات ہے کسی اور کو نہیں بتانا کہ ان کی جو فائل ہے اگر تلہ کنسپیرسی کیس کی وہ میرے والد صاحب کے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اب کیس جاری ہی تھا کہ پندرہ فروری 1969 کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ اگر تلہ کنسپیرسی کیس میں ایک جو اکیوز تھے کو جیل میں ہی حوالدار نے کسی طرح گولی مار دی حوالدار کا تو یہی کہنا تھا جیل کی ایتھارٹیز کا تو یہی کہنا ہوگا کہ وہ بھاگنے کی کوش کر رہے تھے مگر بنگولیا نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ تو ایک ایک سا جوڈیشل مرڈر ہے کہ ایک بندہ جیل کی کوٹری میں بیٹھا وہ اس کو آکے حوالدار گولی مار دے اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اس پاکستان غصے میں پھٹ پڑا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو ایک موب نے جا کے آگ لگا دی اور کئی اور بیلڈنگز کو وینڈلائز کیا توڑا پھوڑا آگ بھی لگائی خاص طور پر ڈھاکا کے اندر بائیس فیروری کو ایوب حکومت نے اگر طولہ کنسپیریسی کیس واپس لے لیا اور سب کو رہا کر دیا دوہزار دس میں شوکت علی جو کہ ڈیپیٹی سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے انہوں نے ویسے کلچس بات ہے کہ کنفیس کیا کہ اگر طولہ کنسپیریسی کیس جھوٹا نہیں تھا اور انفیٹ شیخ مجیب الرحمن کے روابط تھے انڈیا سے مگر ہمیں سمجھنے کی یہ بھی ضرور رہتا ہے کہ ان کے روابط ہوں یا نہ ہوں ایس پاکستانی ویس پاکستان سے جس بنیاد پر نراز تھے وہ کوئی کنسپیریسی نہیں تھی وہ کوئی سازش نہیں تھی بلکہ وہ ہماری حکومت کی اپنی پالسیاں تھی چھبیس فروری کو ایوب خان نے مجیب الرحمن اور اور مختلف پارٹیوں کو دعوت دی کہ راؤنٹیبل کانفرنس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا معاملات تیک کر سکتے ہیں ابھی بھی یا نہیں اس راؤنٹیبل کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمن نے اپنے چھے نکاتی ایجنڈا پریزنٹ کیا ایوب خان نے یہ کہا کہ ان میں سے دو چیزیں میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں ایس پاکستان کو مزید اور اٹانومی دی جائے گی خودمختاری دی جائے گی اور ساتھ ساتھ عام انتخابات کے لئے بھی میں تیار ہوں مگر آپ نے یہ چیزیں جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رکھنی مگر چند دن بعد ایوب خان کو یہ خبر ہوئی کہ شیخ مجیب الرحمن نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے سکس پوائنٹ پروگرام کا اور اس وقت تک سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بھی بہت سرگرم ہو چکی تھی نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی لیگ کے جو سٹوڈنٹ ونگز تھے وہ اکٹھے ہو چکے تھے اپنی کمیٹی کا نام رکھا تھا سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی انہوں نے گیارہ نکاتی ایجنڈا مزید آگے پیش کیا جس میں کچھ سٹوڈنٹ ڈیمانڈز بھی تھی تو یہ ڈیمانڈز لے کر مجیب الرحمن نے کوشش کی کہ وہ نیشنل اسیمبلی کے سامنے رکھیں اگر وہ نیشنل اسیمبلی کے سامنے ڈیمانڈز آ جاتی تو ایو خان کو یہ ڈر تھا یہ خوف تھا کہ جو نیشنل اسیمبلی کے اندر بلوچ اور سندھی اور پشتون ممبران ہیں وہ مجیب الرحمن کے سکس پوائنٹ ایجنڈے کو قبول کر لیں گے اس سے پہلے کہ شیخ مجیب الرحمن اسیمبلی کے سامنے وہ نکات رکھ سکیں ایو خان نے استیفہ دیا استیفہ دے کے یایہ خان کو حکومت ہینڈ اوئر کر دی مارشل اور نافذ ہو گیا اسیمبلی ڈسمس ہو گئی 26 مارچ کو یایہ خان کی حکومت اب اقتدار میں آ گئی یایہ خان کے اقتدار سنبھالتے ہی ایک بہت بڑا سائیکلون بنگلہ دیش میں آیا ایس پاکستان میں آیا جس کا نام تھا بھولا سائیکلون یہ اتنا بڑا سائیکلون تھا کہ کہا جاتا ہے کہ تین لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ لوگ اس میں ہلاک ہو گئے خوفناک ترین سائیکلون تھا پوری دنیا نے پاکستان کو امداد بھیجی مگر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ امداد ضرورت مند لوگوں تک نہیں پہنچی اور اس کے نتیجے میں ایس پاکستانیوں کا غصہ ویس پاکستان کے خلاف اور مزید بڑھ گیا انیس سو ستر میں یایہ خان نے عام انتخابات کریا ہے جو کہ پاکستان کے پہلے عام انتخابات تھے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے صاف اور شفاف الیکشن تھے اس میں عوامی لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی تین سو سیٹوں میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں انہوں نے جیتی آپ یقین کریں کہ ایس پاکستان جہاں سے وہ رن کر رہے تھے وہاں 162 سیٹیں تھی جن میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لئی یعنی کہ مکمل ہی اس پاکستان میں انہوں نے سویپ کیا دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی آئی انہوں نے 81 سیٹیں جیتی یہ بھی ایک اچھی تعداد تھی مگر ظاہری بات ہے عوامی لیگ سے تو عادی تھی اس کے بعد جماعت اسلامی نے 4 سیٹیں لئی کاؤنسل مسلم لیگ نے 7 سیٹیں لئی مسلم لیگ قیوم نے 9 سیٹیں لئی جمعیت علماء اسلام نے 7 جمعیت علماء پاکستان نے 7 اور نیشنل اوامی پارٹی نے 6 سیٹیں لئی اس کے علاوہ 16 انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس آزاد امیدوار بھی تھے اب الیکشن کے ریزلٹ کے بعد تاریخ کا پیہ بہت ہی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا اور بہت چند دنوں کے اندر بہت سارے ایسے فیصلے کیے گئے جنہوں نے پاکستان کی تقدیر بدل دی لہٰذا میں آپ کو تاریخ بتاتا چلا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس تاریخ کو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا چونہ جنوری کو یایہ خان نے پبلک لیے کہا کہ شیخ مجیب و ریمان پاکستان کے فیوچر پرائم منسٹر بنیں گے تیرہ فروری کو یایہ خان نے یہ اناؤنس کر دیا کہ تین مارچ کو پاکستان کی اسیمبلی کا پہلا سیشن ڈھاکہ میں منقض ہوگا پندرہ فروری کو بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہ کسی ایسیس سیشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کسی ایسیس سیشن میں نہیں جائے گی جب تک کہ عوامی لیگ کی طرف سے چھے نکاتی ایجنڈا پر آؤٹ آف پارلیمنٹ پہلے کوئی تیہ نہیں کر لیا جاتا اکیس فروری کو جواباً شیخ مجیب و ریمان نے یہ کہا کہ ہمارا سٹینڈ بلکو ٹلیر ہے ہم آئندہ کا آئین چھے نکاتی ایجنڈا پر ہی بنائیں گے اور اس سے ہم ایک قدم پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں پندرہ فروری کو آرمی ہائی کمانڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ معاملات کچھ بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا ایس پاکستان کے اندر ملیٹری بلڈ اپ شروع کر دیا جائے انیس فروری کو فوج جو ہے اپنے بیرک سے باہر نکل گئی اور انہوں نے مختلف قسم کے روڈ بلوک سیٹ اپ کرنے شروع کر دیئے مشین گنے سیٹ اپ کرنے شروع کر دی اور اپنے آپ کو پوزیشن میں لے آئے اکیس فروری تک تمام سیویلین کیابینہ میمبرز کو گورنرز کو پیچھے کھینچ لیا گیا اور ان کی جگہ آرمی کے پرسنیل جو ہیں وہ تیار ہو گئے کہ اگر کوئی معاملہ خراب ہوا تو ہم یہاں پر کھڑے ہیں اب چھبیس ستائیس اور اٹھائیس فروری کو عوامی لیگ اپنی کانفرنس کر رہی تھی جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے چھے نقاتی ایجنڈا کو ہی امپلیمنٹ کریں گے حالات کا جائزہ لے رہے تھے دوسری طرف ظلفکار علی بھٹو نے اٹھائیس فروری کو یہ اناؤنس کیا کہ یا تو آئین ساز اسیمبلی سے یہ شرط ہٹا دی جائے کہ اس نے ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر آئین تیار کرنا ہے یا پھر تین مارچ کا سیشن جو ہے ملتوی کر دیا جائے اگر تین مارچ کا سیشن ہوا تو ظلفکار علی بھٹو نے کہا کہ پورے ویس پاکستان کے اندر ہم ایک عام ہرطال کر دیں گے اگلے دن یایہ خان نے اسیمبلی کا سیشن کینسل کر دیا دو مارچ کو شیخ مجیب الرحمن نے اناؤنس کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کا ابتاون نہیں کریں گے ٹیکسز کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے اسی پیریڈ کے اندر بنگولیوں کے بنگلہ دیش کے نعرے لگاتے ہوئے تو بہاریوں نے ان پر گولی چلا دی انہوں نے واپس بہاریوں کے کئی گھر جلا دیے دکانیں توڑ دی ایک طوفان مجھ گیا کہا جاتا ہے کہ دو سو سے تین سو لوگ جو ہیں اس پورے ہنگامے کے اندر جہاں کھو بیٹھے پھر عوامی لیگ نے بہت سٹریٹ کال دی کہ ہمیں بالکل نون وائلنٹ رہنا ہے کسی قسم کی وائلنس ہمیں قبول نہیں ہے کسی قسم کا تشدد قبول نہیں ہے تین مارچ کو فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو جن فوجیوں کو انہوں نے تینات کیا وطہ جوانوں کو کہ ان کو واپس کنٹونمنٹ میں بلال دیا جائے اور عوامی لیگ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اسی دن یائیہ خان نے کال دی کہ دس مارچ کو ہمیں کانفرنس رکھیں گے اور عوامی لیگ کے لیڈران کو انہوں نے دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ نگوسیئٹ کریں مگر عوامی لیگ نے اس دعوت کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کے ٹیکسز بھی اب ادا نہیں کریں گے حالات بگڑتے جا رہے تھے مزید عوامی لیگ نے یہ کہا کہ ہم ایک بہت بڑی ریلی ساتھ مارچ کو کرنے جا رہے ہیں ساتھ مارچ کی ریلی سے ایک دن قبل یائیہ خان نے یہ کہا کہ اسیمبلی کا سیشن پچیس مارچ کو دھاکہ کے اندر ہوگا انہوں نے اسی لئے اناؤنسمنٹ کی کہ ساتھ مارچ کی جو ریلی ہے اس میں کچھ نرمی آئے ساتھ مارچ کی بہت ہی بڑی ریلی ہوئی شاید بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اب شیخ مجیب الرحمان نے چار مزید نقات شامل کر لی اپنے چھے نقاتی اجنڈے میں انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مارشل لاغ ختم کیا جائے مکمل طور پر مارشل لاغ کی اتھاریٹی ختم کی جائے تمام ملٹری پرسنیل کو بیریکس میں واپس بھیجا جائے جو کہ کافی ہاتھ تک واپس چلے بھی گئے تھے جو لاؤس آف لائف ہوئی ہے جو جان بحق ہوئے ہیں لوگ ان کے اوپر انکوائری کی جائے اور فوری طور پر عوام کے نمائندوں کو اقتدار منتقل کر دیا جائے پچیس مارچ کو نہیں آج ہی منتقل کر دیا جائے سات مارچ کی اتنی بڑی ریلی کے بعد اس پاکستان کے اندر کچھ کامنس پیدا ہوئی دو بھڑک نہیں رہے تھے سات مارچ سے پچیس مارچ تک کم از کم کوئی بہت بڑے رائٹس نہیں ہوئے پندرہ مارچ کو یائیہ خان ڈھاکہ پہنچے جہاں پہ وہ پھر شیخ مجیب الرحمان کو ملے اور پریس کے اندر یہ ریپورٹ آیا کہ دونوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں پریس میں جو بات ریپورٹ ہوئی وہ اس میں یہ بات تھی کہ یائیہ خان ہی صدر رہیں گے دو مختلف کانسٹیوشنل کمیٹیز قائم کی جائیں گے ایک اس پاکستان میں ایک ویس پاکستان میں دونوں اپنے اپنے ڈرافٹ تیار کریں گے اور وہ دونوں ڈرافٹ جو ہیں وہ نیشنل اسیمبلی میں پریزنٹ کیے جائیں گے اور نیشنل اسیمبلی پر فیصلہ کرے گی کہ کونسا ڈرافٹ درست ہے اور کونسا ڈرافٹ غلط ہے یا یہ فیصلہ کرے گی کہ کونسا نکتہ قابل قبول ہے اور کونسا نکتے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یائیہ خان نے پھر ظلفکار علی بھٹو کو ڈھاکہ بلایا وہ 21 مارس کو ڈھاکہ پہنچے ظلفکار علی بھٹو اب تک یہ کہتے آ رہے تھے کہ جو چھے نکاتی اجنڈا ہے وہ آؤٹ آف پارلیمنٹ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ باتچیت کے ذریعے کچھ اس کے حوالے سے تیہ ہونا چاہیے اور پھر پارلیمنٹ کا سیشن کال ہونا چاہیے یا پھر 120 دن کا جو ٹائم پیریڈ لگایا گیا ہے اس کو ہٹایا جائے یا پھر پارلیمنٹری سیشن کو پر آگے بھیجا جائے سب چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ پہلے عوامی لیگ ہم سے آ کے بات چیت کریں ہم سے آ کے تیہ کریں کہ چھے نکاتی اجنڈا چلے گا نہیں چلے گا کیسے چلے گا اب جب شیخ مجیبور احمان اور یائیہ خان کے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی کہ یائیہ خان ہی صدر رہیں گے اور دو مختلف کانسٹیوشن کمیٹیز قائم ہوں گی جو کہ اپنی سفارشات جو ہیں اپنی ڈرافٹ جو ہیں وہ نیشنل اسیمبلی کے سامنے رکھیں گے تو زلفکار علی بھٹو نے اس پروپوزل کو بھی ریجیٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا پروپوزل جو کہ آئین ساز اسیمبلی سے باہر ہے ان کو قابل قبول نہیں یہ ان کی اپنی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے شیخ مجیبور احمان نے میٹنگ کے بعد زلفکار علی بھٹو سے ایک الہیدہ میٹنگ بھی کی جہاں پہ انہوں نے بھٹو کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کی بلکہ زلفکار علی بھٹو سے یہ کہا کہ آپ ہی ویس پاکستان کے وزیر آزم ہوں گے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ایس پاکستان کو آپ الہیدہ چھوڑ دیں ہم اپنے معاملات خود تیہ کریں آپ اپنے معاملات خود تیہ کریں اور ہم ایک ہی پاکستان میں رہیں مگر زلفکار علی بھٹو نے اس بات کو قبول نہیں کیا پچیس مارچ کو یعیق خان نے شیخ مجیبور احمان کو گرفتار کر لیا اور یعیق خان دھاکہ چھوڑ کے ویس پاکستان واپس آگئے زلفکار علی بھٹو ابھی دھاکہ میں ہی تھے پچیس مارچ کی رات کو ملٹری آپریشن شروع ہو گیا زلفکار علی بھٹو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنی ہوتیل کی کھڑکی سے ملٹری آپریشن جس طرح سے شروع ہوا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگلے روز وہ بھی فلائٹ سے کراچی واپس آئے کراچی میں ان کی پریس کانفرنس ہوئی جہاں پہ انہوں نے جنرلسٹوں سے یہ کہا کہ شکر ہے خدا کہ پاکستان بچ کیا یعنی کہ انہوں نے ملٹری آپریشن کی ہمایت کی اس ملٹری آپریشن کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ لے جی پچیس مارچ کی تاریخ پر ہی میں آج کا اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں اگلے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپریشن سرچ لائٹ کس طرح سے ہوا پھر کس طرح سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی چین کا کیا کردار تھا اور امریکہ کا کیا کردار تھا روس کا کیا کردار تھا اور کس طرح سے ایک نیا ملک بنگلہ دیش مہارز وجود میں آیا ہے بہت شکریہ